بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے ہس رہے ہوں گے مسکرہ رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح ہستا مسکرات رکھیں آمین سبم آمین ناظرین ہیں میری وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں کیونکہ دل سے دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کیا کشف ایسل اور آپ لوگ ملاحظہ فرمان ہیں آپ کا فیوریٹ بارڈی شوڈ اس کا نام ہے مسکراتی صبح مسکراتی صبح کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو جمعہ کی مبارک بات دیتے ہیں آپ کو ہماری طرف سے ہمارے پورے ادارے کی طرف سے جمعہ بہت بہت مبارک ہے مبارک ہوں کیونکہ آپ لوگ جب نماز کی ادائیگی کریں گے تو اپنی نماز میں اپنے دعاوں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھے گا ہماری پوری ٹیم کو ہمارے پورے ادارے کو یاد رکھے گا کیونکہ دعاوں سے تقدیریں بتر جائے کرتی ہیں آج ہم بات کریں گے سفر کے مہینے کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں چھولے اوبار لیں چاہیے چنے اوبار لیں چاہیے تو یہ مردوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے کوئی ایسا اللہ معاف کرے ماذا اللہ بدشک نہیں ہوتی ہے یا پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بہت بھاری مہینہ تصور کیا جاتا ہے لوگوں کی ان باتوں میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی وحسین بندگی صاحب آئیے ان سے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں ان تمام باتوں پر روشنی ڈالتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں مفتی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر اللہ کرم آپ ٹھیک ہیں خریصے ہیں الحمدللہ ہم بھی خیریہ سے مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مسکراتی سبا میں بہت شکریہ اور جیسے میں نے انٹرو میں ذکر کیا کیا سفر کا مہینہ نحوزت کا مہینہ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُ اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ دیکھئے کہ آج جمعہ کی مناسبت سے اور سفر کے مہینے کی مناسبت سے بڑا اچھا عنوان آپ نے منتخب کیا ہے اور لوگوں کے اندر مختلف اس حوالے سے نظریات پائے جاتے ہیں اب بھی نہ صرف سفر کے مہینے کے حوالے سے پائے جاتے ہیں بلکہ بہت سارے دنوں کے حوالے سے بھی اور بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں کچھ پرندے ایسے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جن کے وارے میں اس طرح کی تواہم پرستی یا بدشگونی یا جس کو بدفالی کہا جاتا ہے یا کسی چیز کو منحوس اور اپنے لیے نحوست قرار دینا اس طرح کی نظریات لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اور یہ بڑی عجیب بات ہے دیکھئے دین اسلام اس حوالے سے بڑی واضح تعلیمات دیتا ہے اگر میں بات کروں کسی دن کے حوالے سے تو پورے دین اسلام کے حکامات میں کہیں پر بھی کوئی ایک ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ دن شاید اچھا نہیں ہے یا یہ دن آپ کے لئے باعث برکت نہیں ہے یا اس میں کوئی نحوست ہو سکتی ہے ہاں یہ تو ہم نے پڑا ہے کہ دنوں کی فضیلت کے حوالے سے تو ضرور آیا ہے جیسے آج جمعہ ہی کا دن ہے تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جمعہ کا دن بہت برکت والا ہے فضیلت والا ہے اسی طرح مہینوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دین اسلام کی تاریخ میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی مہینے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہو کہ یہ مہینہ بھاری ہے یا یہ بلاو آفات کا ہے مسیبتوں کا ہے پریشانیوں کا ہے کہیں پر بھی کوئی ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے یہ محض لوگوں کے وہم ہیں اور ان کے اپنے ذاتی نظریات یا ان کے خیالات پر مبنی یہ چیزیں موجود ہیں معاشرے کے اندر ہاں یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ دین اسلام مہینوں کی فضیلت کے حوالے سے ضرور بتاتا ہے جیسے رمضان کے مہینے کی بات ہوتی ہے ظلحج کے مہینے کی بات ہوتی ہے رجب کی بات ہوتی ہے تو الغرص کوئی مہینہ کوئی دن اسلامی نکتہ نظر سے کسی بھی اعتبار سے کوئی مسیبت کا پریشانی کا یا اس کا بھاری ہونا یا اس کا نحست والا ہونا ایسا کوئی تصور کوئی تعلیمات دین اسلام میں موجود نہیں ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنی جو ہماری نافرمانیاں یا ہماری بدعمالیاں ہیں ان کی ہمارے اوپر جو آنے والی پریشانی ہیں اس کو زمانے پر بھی ڈال دیتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے تو یعنی کسی دن کو کہہ دیا مہینے کو کہہ دیا یا پھر زمانے پر ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ ڈال دیا کہ زمانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے بھی دین اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں کہ وہ کسی زمانے کو بھی منحوس خرار نہیں دیتا ہے حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے غلط کہتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ زمانہ تو میں ہوں یعنی مطلب یہ کہ زمانہ تو میں نے بنایا ہے بے شک تو زمانہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بنایا زمانہ کیسے برا ہو گیا تو ہمیں تلاش اس چیز کو کرنا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی مسئیبت یا پریشانی ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے یہ تمام چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں نہ کوئی مہینہ آپ کے کاموں پر اثر انداز ہوگا نہ کوئی دن ہوگا نہ کوئی زمانہ ہوگا یہ بات الگ ہے کہ آپ کے معاملات پر کچھ چیزیں اثر انداز تو ہوتی ہیں آپ کے لئے پریشانی کا سبب تو بنتی ہیں تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو زمانے پر ڈالیں کسی مہینے پر دن پر ڈالیں یا کسی شخصیت پر ڈال دیں یا کسی جانور پرندے پر ڈال دیں جیسے بعض لوگوں کا یہ بھی ایک تصور ہے کہ اللو پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہ حسد کی وجہ ہے اب ہمارے گھر پر پریشانی آ جائے گی اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی تواہم پرستی کا شکار ہوتے تھے کہ کہیں جانا ہے تو پرندہ اڑا دیا کرتے تھے کہ یہ پرندہ اگر دائیں جانب سفر کرتا ہے تو کہتے تھے یہ کام جو کرنے لگے اچھا ہوگا الٹی جانب چلا جائے تو وہ سمجھتے تھے یہ برا ہوگا اور وہ جو کالی بللی راستہ کار جاتی ہے اس پر بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں جی ہاں اسی طرح یہ بھی ایک ہے کہ بھئی راستے میں کالی بللی آگئی تو مطلب ذہن کیا بنا کہ یہ چیزیں ہمارے معاملات پر اثر انداز ہوں گی تو ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے ایسی کوئی تعلیمات احکامات موجود نہیں ہے ایسا کوئی نظریہ اسلام میں موجود نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ پر اثر انداز ہوں گی بلکہ میں اس کی حقیقت واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ زمانے جاہلیت کے خیالات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی اور محبین تھے مسلمان تھے جب قوم فیرون پر وبال آتے بہت سارے عذاب آئے تو وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کی ماذا اللہ نحسس سے تعبیر کرتے تھے فَإِذَا جَعَتْهُمُ الْحَسَنَ قَالُوا لَنَا حَذِ جب ان پر کوئی اچھائی انہیں مل جاتی تھی کوئی سہولت آسانی ہوتی تو وہ کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے اور جب ان پر کوئی پریشانی آ جاتی وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَتُون تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے تو کیا خلاصہ نکلا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا تصور ہے اور یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ کسی چیز کو منحوس قرار دیتے تھے اچھا اسی طرح جو بدفالی بدشگونی ہوتی ہے یعنی کسی چیز سے آپ اچھا نظریہ نکالنے کے بجائے اپنے لئے کچھ برا نکال دیتے ہیں اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے اس کو بدفالی کہا جاتا ہے جیسے آپ نے کالی بلی کی مثال دے دی حالانکہ دین اسلام بدشگونی کے بجائے نیک شگون یا نیک فالی کی ترغیب دیتا ہے یعنی دین اسلام یہ کہتا ہے کسی چیز کو آپ بدفالی سے تعبیر نہ کریں البتہ نیک شگون اختیار کریں حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے البتہ یہ فرمایا کہ نیک شگون جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اچھا نیک شگون کیا ہوتا ہے صحابہ نے پوچھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے تم کو یہ اچھی تعبیر نکال لو کیونکہ جب آپ کسی چیز سے مصبت تعبیر نکالتے ہو پوزیٹف آپ ایک نظریہ بناتے ہو تو یوں آپ اللہ کی رحمت سے ایک امید لگاتے ہو اور قرآن پاک کا حکم بھی یہی ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز سے بدفالی لیں گے کسی چیز کو نحوست قرار دیں گے تو یہ ناومیدی کی طرف چلا جائے گا آپ کا جو ہونے والا کام ہے اس میں بھی آپ کے ارادے متزلزل ہو جائیں گے اور دین اسلام کہتا ہے کہ یہ ناومیدی ہے اور اس کی طرف نہ جاؤ البتہ کسی چیز کو نیک فال سے تعبیر کرو امید لگاؤ اللہ کی رحمت کی طرف آقا علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ نے بہت سے مقامات پر کچھ چیزوں سے نیک فال لی یعنی نیک تعبیر آپ نے لی ہے جب صلح ہدیویہ کے موقع پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جو سفارتکاری کا ذریعہ چل رہا تھا مذاکرات چل رہے تھے اس میں مختلف لوگ آ رہے تھے بات چیت کرنے اور وہ معایدہ نہیں ہو پا رہا تھا وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے تھے کچھ شرائط ادھر سے کچھ باتیں ادھر سے تو یعنی معاملہ غیر متزلزل تھا تو ایک صحابہ جن کا نام تھا سہیل وہ کفار کی طرف سے جو ہے وہ سفارتکاری کے جو ہے وہ ذمہ داری کے طور پر وہاں پر حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اب بات کرنے کون آیا ہے تو بتایا گیا کہ سہیل آئے ہیں اچھا سہیل جو لفظ ہے یہ سہل سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سہولت آسانی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب معاملہ آسان ہو گیا تو یہ آپ نے ایک نیک تعبیر لی اور پھر ہوا بھی ایسا ہی ہے تو یعنی دین اسلام یہ کہتا ہے آپ چیزوں سے نیک فال لیں اچھی تعبیر آپ لے لیں لیکن آپ کسی سے بھی بد شگونی یا کسی چیز کو نہوست قرار دینا اور بد فالی نہ لیں کیونکہ اس سے آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں گے ملکل اور جیسا گمان رکھتے ہیں ویسا ہی پاتے ہیں ہمیں اچھا گمانی رکھنا چاہیے ہمیشہ ناتخواہ ایک ناتخواہ ہمیں شامل کمان صاحب شامل ہے سٹوڈیو میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نقی بہمد شاہ سلام علیکم کیسے بھائی آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ اللہ وشکر آپ کو مسکراتی صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ جی بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانے مفتی صاحب مجھے بتائے گا لوگ چنے وغیرہ ابالتے ہیں اور بولتے ہیں کہ باٹے رشتداروں میں یا پڑوسیوں میں اس بات کی کیا وضاحت ہے یہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ صدقات کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں یہ دیجئے کوئی چین لوگ کو فیپڑے پھیکتا ہے کھلاتا ہے صدقہ کرتا ہے تو یہ ان باتوں سے کچھ ہوتا ہے یا پھر یہ صرف محض جو ہیں وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں دیکھئے جہاں تک بات ہے کہ صدقہ کرنے کا کوئی چیز تیار کر کے پکا کے اس پہ دعا کر کے اللہ کے نام پر اسے تقسیم کرنے کا غرابہ کو دینے کا تو اس کے اندر تو کوئی دور آئے نہیں یہ تو ایک نیک کام ہے لیکن اس کے پیچھے جو نظریہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس نظریہ کے بنیاد پہ کرتے ہیں نظریہ بالکل غلط ہے اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بلاؤں کا ہے اس مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں اور اس غرص سے آپ کام کرتے ہیں مہینے میں کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی پکا کر اس پر دعا کر کے اللہ کی راہ میں اسے تقسیم کر سکتے ہیں اور ویسے یہ حدیث پاک میں ضرور ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ نحوست کو دور کرتا ہے آپ کے لئے خیر کثیر لے کر آتا ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ آپ صدقہ دیں آپ سب کچھ کریں لیکن اس نظریہ کی بنیاد پہ نہ کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید اس مہینے کے اندر یہ بلا اور آفت آنے والی یہ مصیبت یہ مجھ پہ بہت بھاری ہے اور میں یوں کروں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اصل وہ ریزن تلاش کرنے چاہیے کہ ہم پر آنے والی مصیبت کیوں آتی ہے ہم پر آنے والے مسائب اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں لیکن قرآن کریم نے بلکل واضح ایک نظریہ دیا ہے فرمایا تم پر جو مصیبت آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے وہ تمہاری اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں سو یہ ہے بنیادی ریزن کہ آپ پر آنے والی مشکل آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹ آپ کی پریشانی اس کا سبب آپ کی اپنی بد اعمالیاں ہوتی ہیں یعنی نحوست اس مہینے میں نہیں ہے نحوست کسی بندے یا پرندے اور کام میں نہیں ہے نحوست اصل میں گناہ کی ہوتی ہے اس کو ہماری قوم کو سمجھنا چاہیے یعنی تم پر آنے والی مصیبت بد اعمالی یعنی گناہ کی وجہ سے ہے سو پتہ یہ چلا کہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے اور چیزیں آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کی بد اعمالیاں آپ پر اثر انداز ہوں گی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ٹائم تمہارا جو وقت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور کوئی اچھائی کرتے ہوئے کوئی خیر کا کام کرتے ہوئے کوئی خیر کی بات کرتے ہوئے اور تمہارا وہ ٹائم اور تمہارا وہ وقت جو کہ کسی گناہ میں کسی غلط کام میں گزر جاتا ہے فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے نحوست ہے تو بالکل واضح کر دیا کہ یعنی کون سی چیز ایسی ہے جو تمہارے لیے نحوست کا سبب ہو سکتی ہے تمہارے لیے بے برکتی کا سبب ہو سکتی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو تمہارے لیے باعث برکت ہو سکتی ہے اب ہمیں خود اپنا ایک محاسبہ اور ایک موازنہ کر لینا چاہیے فور ایزمپل میرے گھر پہ کوئی پریشانی آ رہی ہے میرے کاروبار میں پریشانی آ رہی ہے میرے گھر کے اندر کوئی بے برکت ہی ہو گئی ہے لوگوں کے اندر ایک عام سا نظریہ پایا جاتا ہے نہیں نہیں شادی ہوتی ہے کسی گھر کے اندر تو کچھ مشکلات پریشانی آئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو آنے والی دلہن ہے یہ منحوس ہے اب دیکھیں کسی بندے کو منحوس قرار دے دیا گیا تو آپ کو تلاش کرنا ہے کہ آپ کے آنے والی پریشانیوں کا سبب کیا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے جتنے کام کیے اس کے اندر آپ گناہ بد اعمالیاں شامل ہوتی رہی اور اس کی نحسط کی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے اور آپ نے اسے اٹھا کر ایک آنے والی نئی دلن پر ڈال دیا کسی بندے پر ڈال دیا کہ بھئی یہ منحوس ہے جب سے ہماری زندگی میں آگئے اور اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں وہ ریزن تلاش کرنا چاہیے اسی طرح جب آپ اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں گے آپ قرآن پڑھیں گے تو اس قرآن کی برکت آپ کے گھر میں آئے گی اثر انداز ہوگی لیکن اگر آپ اپنے گھر کو ویران کر دیں اس حوالے سے کہ وہاں آپ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں آپ کبھی قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں ہر غلط کام تو ہو رہا ہے لیکن اچھا کام نہیں ہو رہا تو پھر وہ آپ کے لئے نہوست کا سبب بن جائے گا وہ آپ کے لئے منحوس ہو جائے گا تو آپ نے خود اپنی چیزوں کو تبدیل کرنا ہے اسی طرح حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو تمہارے ماتحد لوگ کام کرتے ہیں وہ زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اب یہ ہے کہ ماتحد جو ہے لوگ ہوتے ہیں اوپر افسران ہوتے ہیں ہر شخص کے نیچے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے ماتحد لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے نرم رویہ اپناتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس کے لئے باعث برکت ہوتا ہے اور جو اپنے ماتحد لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اپناتا ہے فرمایا یہ اس کے لئے نہوست کا سبب ہے تو یعنی ہمیں ریزن تلاش کرنا ہے کہ نہوست آ کہاں سے رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہیں آپ باہر جب کام پر ہیں اپنے ماتحد لوگوں کے ساتھ سختیاں کر رہے ہیں بے جا ان کے ساتھ ان کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں اور جب گھر پہ آتے ہیں مشکلات کا شکار ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کام کر کے ہیں جس کی وجہ سے نہوست ہو رہی ہے اور آپ کسی اور شخصیت پر ڈال دیں کسی اور چیز پر ڈال دیں کسی مہینے پر ڈال دیں کہ بھئی یہ اثر انداز ہو رہی ہے یہ ہمارے لئے منحوس ہونے کا سبب ہے تو یہ حقیقت سے آنکھیں چورانے والی بات ہے یعنی ہمیں ادراک کرنا ہوگا کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پر مسائل اور مسائب ہیں اور ہم نہوست میں اچھا گناہ جو ہے نا غلط کام جو ہے یہ یاد رکھیے گا اس کی نہوست سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے اور کہیں نا کہیں بفتی صاحب ہمارے عمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جو ہم مکترے ہوتے ہیں ابھی بات مزید کنٹینیو کرتے ہیں شامل کرتے ہیں آپ نے نقیب کی آواز میں ایک خوبصورت کلام جی جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہا ہے آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا ہم مسکراتی صبح بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب مفتی صاحب جسا آپ نے ذکر کیا کہ جیسے شادی ہوتی ہے اور اس بہو کو نہوست کا قرار دے دی جاتا ہے کہ اس بندی کی وجہ سے جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں اس طرح لوگ اور بھی مزید کئی باتیں کرتے ہیں جیسے شادی کے بعد اگر اولاد نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں کہ مرد کے حصے میں جو ہے وہ اولاد کا ہونا لکھا ہے کہ مرد کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے اور عورت کی وجہ سے پیسہ آتا ہے کیا ان باتوں میں بھی کوئی صداقت ہے یہی ہے محض جو ہے ان لوگ باتیں کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ جیسے شادی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نئی نویلی دولن آئی اور کچھ مسائل پیدا ہوئے تو کہا بھئی اس کی وجہ سے ہو گیا ابھی جیسے میں نے شروع میں بھی ارز کیا کہ آپ کو سب سے پہلے بحثیت مسلمان یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو شادی کی ہے ان شادی کی جتنی رسومات آپ نے اس ایونڈ کے اندر جو کچھ کیا ہے آیا اس کے اندر آپ کوئی ایسے کام تو نہیں کرتے رہے جو خلاف شرع تھے جو بدعمالیوں کی زمرے میں آتے ہیں جو گناہ کے کام ہیں اور جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں اگر آپ نے یہ سب کچھ کر کے شادی کی ہے تو یقینا جو حدیث پاک کے مطابق گناہ اور غلط کامیں اس کی نہوست ہوتی ہے اور اس کا اثر آپ کی زندگی پر معاملات پر پڑتا ہے پھر آپ کے لیے بے برکتی بھی پیدا ہوتی ہے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں تو دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے نہ یہ کہ آپ نے اپنے ساری جو خطائیں ہیں اور جو غلطیاں ہیں اس کا ملبع ایک آنے والی نئی نویلی دولن پر ڈال دیا اور جیسے میں نے عرص کیا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے منحوس قرار دیا ہو یا اسے منحوس پیدا کیا ہو ہر ایک اللہ کی تخلیق ہے البتہ انسان کے اعمال اسے جو ہے نوہست کی طرف لے جاتے ہیں اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس لیے اپنا محاسبہ کریں دوسری نمبر پر جو آپ نے کہا کہ اولاد اور رزق یہ سب فاسد اور غلط نظریات ہیں دین اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے یہ کہیں پر بھی ہم نے نہیں پڑا ہے یہ کہیں پر آیا ہی نہیں ہے کہ اولاد اس کی وجہ سے ملے گی اور رزق اس کی وجہ سے ملے گا بلکہ ہم نے تو یہ پڑا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جو ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جب اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے ساس آنے لگتی ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آ کر اس کی زندگی کے سارے معاملات لکھ کر لے جاتا ہے یعنی اس کو رزق کتنا ملنا ہے اللہ کی طرف سے اسے حکم ملتا ہے اور یہ نیک ہوگا بدبخت ہوگا اس کی ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں تو اب یہ جو تعلق ہم نے پیدا کر لیا ہے کہ بھائی اس وجہ سے رزق ملے گا اس وجہ سے اولاد ملے گی اس کا تصور دین اسلام کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے رزق کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اولاد کا ملنا یہ بھی یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ آپ کے کام اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ان چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جیسا کہ احادیث میں رزق سے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو فرمایا اللہ اس حسن سلوک کی وجہ سے اس کی عمر اور رزق کو بڑھا دیتا ہے اب یہ تو ملتا ہے یعنی انسان کیلئے اچھائیاں جو ہے اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کی زندگی میں خیر آ سکتی ہے لیکن ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ کسی کے نصیب کی وجہ سے آپ کو یہ ملے گا شوہر کی وجہ سے یہ ملے گا اور بیوی کی وجہ سے یہ ملے گا آپ کو معاشرے میں ایسی کئی مثالیں اس کا الٹ اس نظریے کے الٹ آپ کو نظر آ جائیں گی بہت ساری ایسی جو ہے مشاہدات اور تجربات میں گزرنے والی چیزیں نظر آ جائیں گی یہ محض ہمارے اپنے وہم اور خیالات ہیں دین اسلام کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ممسی صاحب بجا فرمایا آپ نے اور بہت سے لوگ جو ہے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کہہ دیا کہ اس بیچاری کا تو نصیب ہی خراب ہے یا اس بیچارے کا تو نصیب ہی خراب ہے کیا لپا کسی اپنے بندے کا نصیب خراب لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو تقدیر کے حوالے سے یہ نصیب اور تقدیر یہ سب ایک ہی باتیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا آسان سے الفاظوں میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا چونکہ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اب تو یہ تو تقدیر کا یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کچھ ڈال دیتے ہیں تقدیر کے اوپر کہ بھئی تقدیر کی وجہ سے ایسا ہوا اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں اللہ طبیلہ و تعالی اپنے کائنات اور انسانوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے مثال کے طور پر کل کیا ہونے والا ہے میں اور آپ نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ خوب جانتا ہے تو اللہ چونکہ پہلے سے جانتا ہے اب کل آپ نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم ہے ہم کیا کرنے والے ہیں تو اللہ نے اپنے علق میں مطابق ان چیزوں کو لکھ دیا ہے اس کا نام ہے تقدیر یعنی تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے جو لکھ دیا تو لکھ کر ہمیں اس کا پابند کر دیا ہمیں مجبور کر دیا تقدیر کا مطلب یہ ہے جو ہم کرنے والے تھے اللہ کو پہلے سے علم ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے اس لیے یہ باتیں تقدیر پر نہیں ڈالنی ہے بلکہ یہ خود ہماری عادت کا حصہ ہے اور ہم یہ کرنے والے ہیں اس کو علماء نے ایک بڑی آسان سی مثال سے بھی سمجھایا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو خود کسی چیز کے بارے میں پتا ہے اور آپ اسے لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو یہ پتا ہے کہ فلان دن فلان تاریخ کو یہ فلائٹ نمبر ہے اور یہ جو جہاز ائرپورٹ سے اڑے گا آپ نے ڈائری میں نوٹ کر لی آپ کو جانے اس تاریخ کو جب وہ ٹائم آیا وہ ڈیٹ آئی اسی ٹائم پر وہ فلائٹ وہاں سے پرواز کر دی ہے اب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ آپ نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے کیا اس فلائٹ کو پابند کر دیا تھا کہ اتنے وجہ جائے اس دن جائے نہیں آپ کو پہلے سے علم ہوا اور آپ نے اسے لکھ دیا سو یہی معاملہ تقدیر کا ہے کہ ہم انسان جو کچھ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اس نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے لہٰذا یہ تقدیر پر ڈالنے والی بات نہیں ہے یہ انسان کی اپنی عادت اور مزاج اور اس کا جو رویہ تھا جو اس نے چلنا تھا اس کو لکھا گیا ہے اس لئے انسان سے کہا گیا کہ وہ اپنے لئے اللہ سے خیر مانگا کریں اپنے لئے بہتر مانگا کریں اپنے لئے ہدایت مانگا کریں اس کی عادت مزاج جتنی اچھی ہوگی تو اس کے لئے وہ راہیں آسانی کی کھلتی چلی جائیں گے اور ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے تو انسان کا نیک ہونا اور اس کا بد ہونا یہ اس کے اپنے مزاج عادت اور رویہ پر منحصر ہوتا ہے تو اس لئے تقدیر پر اس کو نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ تقدیر میں ایسا ہو گیا تھا جو کرنے والا ہے اس کو اللہ نے لکھا ہوا ہے اور دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں بلکل دعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں لیکن تقدیر کے حوالے سے اصل میں اس کی تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک کو اسطلاح میں جو ہے وہ تقدیر مبرم کہا جاتا ہے اور ایک کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے مبرم کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا اور معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کام پر معلق کر دیا اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا تو یہ جو چیزیں تقدیر معلق سے تعلق رکھتی ہیں انہی کے بارے میں یہ جو احادیث اور روایات ہم پڑھتے ہیں کہ آپ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا اس کام سے یہ فائدہ ہوگا تو یہ تقدیر معلق ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام کر دیا تو اس پر معلق ہے کہ آپ کے لئے یہ ہو جائے گا آپ نے دعا کر دی تو آپ کے لیے یہ ہو جائے گا تو چونکہ اس کا تعلق تقدیر معلق سے ہے اور مبرم وہ ہوتی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جو لوحے محفوظ پر اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے مطابق ہی چلتا رہے گا ٹھیک ہے مفتی صاحب وہ کون کونسی چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے اس کی رسک میں تنگی ہو جاتی ہے وہ کون کونسے عمال ایسے ہیں جو ہم روز مارا زندگی میں کرتے ہیں اور کون کونسے عمال ایسے ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہے جس سے ہمارے رسک میں برکت ہو دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ چونکہ معاشی حالات بہت پریشان کن ہیں اور بدترین مہنگائی ہے اور اس وقت بالخصوص ملک پاکستان کی عوام انتہائی پریشان ہیں تو پہلے تو اس کا حل بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو حدیث پاک کے مطابق ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں تو یقیناً آپ کے لیے رسک کی راہیں کھلیں گی اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا فرمایا کہ جو میرے ذکر سے نصیت سے میرے راستے سے اللہ نے فرمایا احراز کرتا ہے چھوڑتا ہے تو ہم اس کے لیے معیشت اور رسک کو تنگ کر دیتے ہیں پہلا کام یہ ہے اپنا محاسبہ کریں کہ رسک کی تنگی کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اللہ کا ذکر چھوڑا ذکر سے مراد اللہ کا حکم چھوڑا اللہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا اگر میں یہاں پر یہ ارز کروں کہ یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا یہ کہ اسلامی ریاست قائم کی گئی تھی اور اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں عوام کو سہولت ملے گی کیونکہ اسلامی ریاست کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے جس میں عوام کی فلاہ بہبود ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ریاست کے حکمران تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر میری سلطنت میں ایک کتہ بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں یعنی ایک حاکم کو اپنی عوام کا ذمہ دار ہونا چاہیے ذمہ داری اٹھانی چاہیے یہ اسلام کا نظریہ ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جو کامیاب ترین حکمرانوں میں سے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ان کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ ہم عوام کے ذمہ دار ہیں لیکن یہاں پر حکمران کہتے ہیں ہم بریوز ذمہ ہیں ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں یہ ریاست اس لیے بنائی تھی کہ عوام کے لیے سہولت ہوگی لیکن یہاں الٹ ہو گیا یہ پاکستان بننے کے بعد عوام کے بجائے حکمرانوں کے لیے سہولت پیدا کر دی گئی اور یہ تسلسل سے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پچھتر چھتر سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ساری سہولتیں جو ہے ہماری بیورکریسی ہے افسران ہیں اس کے علاوہ ہمارے جتنے عددار ہیں سیاستدان ہیں ان سب کے لیے ساری سہولتیں پیدا کر دی ایک تو ہم نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا ہے حکم سے اعراض یہ ہے کہ ہمارا کام یہ تھا کہ حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ وہ عوام کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ پھر میں معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں تو اب عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں اور اس کمپین کا حصہ بنیں کہ ہم جو ہے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر چلنے والی حکومتیں اور اسی طرح اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر چلنے والے ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان سب سے ہم رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ سے معافی مانکے ایک نئے سرے سے اس کام کا آغاز کریں تو تب تو جا کر یہ معیشت کی تنگی دور ہو سکتی ہے دوسری چیز جو حدیث پاک کے اندر ذکر فرمائی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے اب یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے عوام الناس میں سے ہر شخص کر سکتا ہے کیونکہ ہم جا بجا خطا کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں اور اس کا طریقہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو اور معافی کا بہترین وظیفہ اس کی بہترین دعا وہ ہے استغفار کرنا اس کے مختلف کلمات ہیں آپ استغفراللہ یہ بھی پڑھ لیں تھوڑے سے لمبے کلمات بھی آتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دن میں سو مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں یہ امت کی تعلیم کے لئے تھا آج ہم نے تو استغفار کو چھوڑی دیا خطائیں اروج پر ہیں گناہ اروج پر ہیں اور اس کو معاف کرنے کا جو ذریعہ اس کی طرف ہمارا تعلق ہی نہیں ہے تو اس لئے استغفار کو لازم کر لیا جائے اور جب استغفار کی جاتی ہے حدیث پاک مہیا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں آسانیہ پیدا کرتا ہے مسائب کو دور کرتا ہے رزق کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے اور انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا تو یہ کام تو عوام کر لیں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور استغفار کو لازم کرنے اور رجوع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو خطائیں جو گناہ جو غلط کام ہیں ان کو آپ ترک کر دیں ان کو آپ چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف گناہ بھی برابر چل رہے ہیں اور دوسری طرف زبان سے استغفار بھی وہ مؤثر نہیں ہوگی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے لیے تعریفی کلمات پڑتا ہے اس کی سنا کرتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ وقت پر یہ کلمات پڑتا ہے تو فرشتہ ان کلمات کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اچھا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ انسان نیکی کے کلمات جب پڑتا ہے تو فرشتے لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ فلا بندے نے یہ پڑا ہے اب جب فرشتہ وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پروردگارِ عالم ان کلمات کو رد کر دیتا ہے یعنی اس کا کوئی عجر و ثواب اس بندے کو نہیں دیتا فرمایا اس لیے نہیں دیتا کہ وہ بندہ بد اعمالیاں کرنے والا گناہ کرنے والا غلط کام کرنے والا ہے اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے وہ کلمات اس کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوتے اور اگر وہ شخص نیک ہے اچھا عمل کرنے والا ہے پرہزگار ہے تو جب وہ کلمات پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتا ہے اس کی برکت عدا فرماتا ہے تو اس لیے میں توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ بات عرص کی کہ ایک طرف اگر برابر آپ کے گناہ بھی چل رہے ہیں آپ کا جھوٹ بھی چل رہے ہیں غیبت بھی چل رہی ہے اور خیانت بھی چل رہی ہے مال میں ملاوٹ بھی چل رہی ہے نابطول میں کمی بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں آپ زبان سے استغفار بھی کر رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ضروری ہے کہ وہ ساری بدعامالیاں چھوڑیں اور اس کے ساتھ استغفار پڑھیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ پیدا کرے گا اور پھر آپ کے رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ ممتی صاحب استغفار آپ نے بتایا سو مرتبہ دن میں پڑھنا ہے یعنی حدیث پاک کے اندر تو یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی کسرت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ سو مرتبہ سے زیادہ پڑھتے تھے تو اب ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق پڑھ لے جتنا زیادہ اس سے پڑھا جا سکتا ہے وہ اس کو پڑھ لے کوئی سو کی مطلب اس کو کاؤنٹ کرنے ضروری نہیں ہے کسرت تقرار مراد ہے یعنی آپ اچھا قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ یہ جگہ جگہ آتا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو اپنے رب سے معافی مانگو یہ تمہارے لئے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنے گا مشکلات میں آسانی کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر اگر میں بات کروں کہ ابھی دیکھیں جیسے آخر میں بالخصوص ہمارے جو ملک پاکستان کی حالات پیدا ہو گئے تو تھوڑا سا حقیقت کا سامنا بھی کرنا چاہیے دیکھنا تو چاہیے ایسا کیوں ہو گیا کیا کہیں اس میں ہم بھی تو ذمہ دار نہیں ہیں کیا ہمارے کوئی بدعمالیاں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہیں کیا ہمارے کوئی ایسے کام تو نہیں ہیں تو بظاہر تو جس طرح حکمرانوں کی غلطیاں ہمارے سامنے آتی ہیں پھر عوام الناس کی طرف سے بھی کچھ معاملات تو ان سب میں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے ہماری اپنی کوتائیاں ہماری خطائیں ملک بنا تھا اسلامی نظام کے لئے لیکن آج تک ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا یہ وعدہ ہم نے کیا کس سے تھا یہ وعدہ تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا تھا کہ ہم ملک پاکستان بنا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام نافذ کریں گے اچھا اسلامی نظام کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے آج کل کا لبرل طبقہ موڈرن طبقہ وہ کہتے ہیں اسلام کا نام لے لیا ان کو یہ نہیں بتا ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے یہ ملک بنایا اس لئے تھا اچھا اسلامی نظام کی خاصیت دیکھیں آپ اسلامی نظام تو یہ کرتا ہے کہ وہ امیر جو طبقہ ہے اماراہ ہیں اس نے ایک نظام بنایا کہ ان سے زکاة وصول کرو اور کس کو دینی ہے غرابہ کو دینی ہے یہ ہے اسلامی نظام کا امتیاز اور ہم نے جو نظام یہاں چلایا ہے وہ پوری غریب عوام سے ٹیکس وصول کریں آپ ان سب سے جو ہے اگر وہ ان کے پاس کھانے کے نہیں ہے تو نہ ہو لیکن آپ کو ٹیکس دیں اور یہ سارا جمع کر کے اماراہ کو دے دیں امیر طبقہ کیا یاشیوں کا سامان کریں حکومتی وزارہ کے لئے سہولتیں پیدا کریں اب اگر ہمیں پاکستان کی حالات سوار نہیں ہیں اس کے لئے مشورے کے طور پر اس پلیٹ فارم سے بھی میں یہ ارز کروں گا چونکہ میں کسی پارٹی کا تو نہیں ہوں میں عوام ہوں مجھے تکلیف ہے اس وقت میرے موہ سے روٹی کا نوالہ چھین لیا گیا لوگ خودکشی کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے خدارہ جو یہ اسٹیک ہولڈر ہے اس وقت کے جو ہمارے حکمران طبقے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں ان کو غور کرنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کیسی ایک ہنگامی صورتحال ہم نے پیدا کر دیئے اور مزید حالات تشویشناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں اگر آج اس کا حل نکالنے کے لیے سنجیدہ نہ ہوئے اور جیسے چل لائے چھوڑ دیا تو اللہ نہ کرے کہ آنے والے وقت ہم اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرف لے جائیں گے ہمیں تو ہمیں ہوش کے ناخل لینے ہیں ہمیں اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے کچھ کام کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی ہمارے مراعات سرکاری طور پر دی جاری ہے ان کو ختم کرنا ہوگا دیکھیں عوام الناس کو اگر یہ پتا چلے نا کہ اگر تھوڑی سی اس کے ڈیٹیل سامنے لے آئیں کہ یہ بائیس چوبیس کروڑ عوام مل کر ٹیکس دے کر بھی یہ چند ہزار افراد کا خرچہ نہیں پورا کر پا رہے ہیں ان کی آیاشیاں اتنی ہیں ان کی مراعات اتنی ہیں ابھی دیکھیں بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا جبکہ کروڑوں یونٹ کے حساب سے فری بجلی فرام کی جاری ہے کس کو دی جاری ہے عمارہ طبقے کو حالانکہ جو غریب ہیں جو ضرورت مند ہیں سہولت ان کو دینی چاہیے لیکن ہم نے ساری سہولتیں حکمران طبقے کو دی ہیں بیروکریسی کو دی ہیں بڑے بڑے عدوں پر فائز لوگوں کو دی ہیں تو یہ جو عربوں کھربوں کا ہمارا پیسہ ان کی آیاشیوں کیلئے جا رہا ہے ان کو جو مراد دی جاری ہیں ایک غریب مرگ یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے افورڈ نہیں کر سکتا مفتی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پر ٹائم ہو گیا اب ریکہ ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا میں دیکھتے نہیں یہ مسکراتی صفح جی ناظرین Welcome back to the show آپ لوگ دیکھ رہا ہے آپ کا فیوریٹ مانک شور اس کا نام ہم مسکراتی صفح بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب مفتی صاحب مسائل کا آپ نے ذکر کیا صدہار کس طرح سے آئے گا عوام کس کی جانب دیکھیں کیونکہ اگر ہم ہر تال کا بھی جیسے آج اور کل کی کال ہے کہ ہوگی یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تاجر برادری بھی بہت زیادہ پریشان ہے لوگ اپنی جانب سے افورڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی افورڈ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو پھر کیا کریں دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے اور اگر میرا یہ پیغام ساری عوام مناس تک پہنچے اور وہ کوشش کریں میں انتہائی دیانت داری سے اور خلوص کے ساتھ یہ مشورت دوں گا اس میں کوئی ہمارا مفاد نہیں ہے اس میں صرف پاکستان کا مفاد ہے ہماری عوام کا مفاد ہے آپ اگر کوئی ہڑتال کرتے ہیں آپ کوئی بھی احتجاج کا طریقہ نکالتے ہیں تو یہ آپ کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ملک کے حالات کو سوارنے کا طریقہ نہیں ہے یہ سب عارضی کام ہیں ٹیمپریری ہیں یہ پرمنٹ کام نہیں ہے پرمنٹ کام یہ ہے کہ آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا ہے نظام ٹھیک کرنا ہے یہ کرپ سسٹم ہے یہ نظام بدنیتی پر مبنی ہے قائد عظم علی رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمتیں نازل کرے کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے یہ ملک پاکستان دیا تحریک چلا کر انہوں نے ان کا ایک تاریخی جملہ ہے جو عوام الناس کہتی بھی ہیں لیکن اس پر عمل درامت کیوں نہیں کروارے کہ جب اجلاس کے اندر چائے کے لیے آ کر پوچھا گیا کہ چائے لانی ہے یا کافی لانی ہے تو آپ نے کہا کہ کیا یہ جو وزارہ بیٹے ہیں ان کو تنخا نہیں ملتی ہے یہ چائے اور کافی حکومتی پیسے سے کیوں استعمال کریں تو قائد عظم نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی ان کو تنخا دیتے ہیں یہ اپنے پیسوں سے چائے بھی پیئیں کافی بھی پیئیں آج ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے وہ کرپٹ ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ تنخا کے علاوہ آپ کروڑوں روپی کی مراد دے رہے ہیں اور اس سے آپ کا یہ نظام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ٹھیک کیسے کرنا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے دے رکھا ہے وہ تو اس کو اسی طرح چلائیں گے کیونکہ یہاں تو موروسی سیاست ہے وراثت میں چل لئیے باپ بیٹا پوتا یہ سارا سسٹم آگے چلتا رہے گا اور یہ مخصوص خاندان آپ کو اسی طرح لوٹتے رہیں گے اور اپنے جو ہے وہ اس میں بینک بیلس میں اضافہ کرتے رہیں گے عوام ان ناس اگر چاہتی ہے سسٹم سے باہر آنا ہے تو ان کو چاہیے ہوگا کہ وہ دیانتدار قیادت کا انتخاب کریں آپ نے ہر ایک کو آزمال ہی آنا آپ تھوڑا سا تو بروسہ کر لیں کسی دینی قیادت کو بھی آزمالیں جب ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے آپ ہمیشہ انہی پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں آپ کے احتجاج کیا آج انہی کے خلاف کل ووٹ کے ٹائم پر انہی کو ووٹ دے دیں گے تو سسٹم تو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے جس کو آپ منتخب کر کے لائیں گے تو اگر آپ نے کرپ لوگوں کو ہی بار بار منتخب کرنا ہے تو پھر آپ کا سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور مزید بدحالی کا شکار ہوں گے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ تو آزمالیں آپ ایک دفعہ تو جو دیانتدار قیادت ہے جو دینی طبقہ ہے اس کو ایک دفعہ تو لے کر آ جائیں آپ نے چھتر سالوں میں کبھی موقع نہیں دیا آپ ایک مرتبہ موقع تو دیں کہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کتنے آپ سے مخلص ہیں وہ کتنے آپ کے ساتھ ہمدرد ہیں وہ کتنے رحم دل ہیں اور وہ کتنا آپ کو عدل و انصاف فرام کر سکتے ہیں آپ کے لئے سہولت پیدا کر سکتے ہیں یہ جو کرپ ترین سسٹم چلا آ رہا ہے جب تک اس نظام کو نہیں بدلیں گے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا عوام الناس یہ احتجاج عارضی بات ہے ہرطال عارضی بات ہے جب ٹائم بدلنے کا آتا ہے تو اس وقت آپ سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت آپ ایسی کرپ لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں اور بہت سی دیانتدار قیادت کھڑی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے آپ انہیں منتخب نہیں کرتے ہیں آپ خدارہ ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں آپ تھوڑا دینی طبقے کو موقع فراہم کریں اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا آج آپ کا کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں آپ نے کسی دینی قیادت میں سے بھی کسی شخص کو منتخب کیا ہوں اور پھر آپ رونا روتے ہیں سب کچھ وابال آپ ڈال دیتے ہیں جو ہے وہ دینی طبقے کے اوپر مذہبی طبقے کے اوپر کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو اختیارات تو کسی اور کو دیتے ہیں اقتدار کسی اور کو دیتے ہیں ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اس لیے آپ کو ہوش کے ناخل لینے ہوں گے عوام الناس کو یہ شعور پیدا کرنا ہوگا یہ آپ راستے میں آ کر خرابیاں دور کرنے کی کوشش نہ کریں آپ پورا سسٹم ٹھیک کرنے والی بات کی طرف جائیں اور پورا سسٹم اسی وقت ٹھیک ہوگا ابھی آپ دیکھیں نا نگران وزیراعظم بنا دی ہے آپ نے آپ نے تو نہیں بنایا آپ نے سسٹم ایسا بنایا جس کو چاہے بنا دیں اب نگران وزیراعظم صاحب کل کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ مہنگائی نہیں ہے ملک کے اندر جتنی آپ نے جتنا شور کیا ہوا ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا اتنا نہیں ہوا جتنا آپ بتا رہے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا وہ کبھی زمینی حقائق ان کو اس کا ادراع کی نہیں ہے ان کو تو ساری سہولتیں فری مل رہی ہیں وہ تو ایک دفعہ عوضے پر آگئے ہیں تاہیات ان کے لئے ساری مرات ہوں گی انہیں کیا پتا عوام الناس کس حال میں ہے ابھی جس علاقے میں میں رہتا ہوں نیو کراچی کے اندر کل ایک شخص نے وہاں پر خودکشی کی ہے یعنی کئی لوگ روزانہ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے پاس وسائل ختم ہو چکے ہیں تو عوام الناس بجائے اس کے کہ اپنا گھلا گونٹیں خودکشی کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ نظام کو بدلنے کے لئے سوچیں اور نظام اسی صورت میں بدل سکتا ہے کہ جب آپ کسی دینی قیادت کو دیانتدار لوگوں کو منتخب کریں اور یہ کرپ لوگوں سے اپنی جان چھڑائیں ایک دفعہ آزما کر دیکھیں اگر نہیں سسٹم ٹھیک ہوتا تو پھر آپ بات کریں مفتی صاحب نے خودکشی کا ذکر کیا تو جو لوگ بھی خودکشی کر رہے ہیں بہت ریشو بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے روزہ محشر میں جو ہمارے تمام حکمیران ہیں جو سب اسیملی میں بیٹھتے ہیں کیا سب جواب دے ہوں گے اس بندے کی خودکشی کے دیکھئے کہ ہر شخص سے اتنا پوچھا جائے گا جتنے اس کے اختیارات ہیں حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے جتنے اختیارات دیئے ہیں اس سے اتنا سوال ہوگا اب ایک عام شخص ہے اس کے ماتہت جو لوگ ہیں انہی کی بابت پوچھا جائے گا ایک حکمران کی ذمہ داری اس کے اختیارات زیادہ ہیں پوری عوام الناس کے حوالے سے اب یہ جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں اس کے پیچے ریزن کیا ہے یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں یہ غلط پولیسیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ حکمران ذمہ دار ہیں یہی حاکم اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انصاف سے چلیں تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی بشارتیں دی ہیں فرمایا کل بروز محشر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی لیکن یہ چلیں تو صحیح نا اور اگر ایسا نہیں کرتے تو کل کو اس کا جواب بھی دینا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے اور اللہ کے حضور جو ہے اگر پکڑ ہو گئی تو پھر وہاں سے چھڑکارہ نہیں ہو سکتا اس لیے آج ان کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اللہ پاک ان سب کو ادائیت دے ساتھ میں ہمیں بھی ادائیت دے مقصد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے انشاءاللہ زندگی نہیں تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی